ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی وہ اسے خط لکھا کرتی تھی شاید اسے کچھ کہنا تھا لیکن وہ کہنے سے ڈرتی تھی ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی شاید اسے کچھ کہنا تھا ارے وہ کچھ کہنے سے ڈرتی تھی ایک دن وہ لڑکا گرو گل سے باہر نکلا یہ بیسیکلی شاروخ خان کا ڈائر ہو گیا گرو گل اس کے کالج کا نام تھا گرو گل یعنی کہ کالج ایک دن وہ اپنے کالج سے باہر نکلا اور بس جا رہیتی لڑکیوں کی اور وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور اسے اسے وہ نظر آئی اور اس نے اس نے اپنے جیب میں جب ہاتھ مارا تو اسے کوئی پین کاغذ نہیں ملا تو اس نے زمین سے ایک پتہ اٹھایا اور اس نے اس پہ جا کے لکھا کہ ارے یہ کیا لکھ رہا ہوں میں اسے اس نے لکھا ایک بچہ جو پاس سے گزر رہا تھا اس نے کہا تم ادھر آؤ اور یہ جا کے جو حتہ ہے یہ جا کے اس لڑکی کو دیکھ کے آؤ راستے میں سوچ بس سے ایک اور بس اس کے آگے سے گزرتی ہے اور جب وہ بس گزر جاتی ہے تو سامنے والی بس جا چکی ہوتی ہے اور اور وہ لڑکا جو ہے وہ جو بچہ اس کو بیجتا ہے جس بچے کو بیجتا ہے وہ آ کے اس کو ہیرو کو وہ پتہ پکڑاتا ہے شارو خان کو لگتا ہے کہ وہ پتہ جو ہے اس پہ کچھ نہیں لکھا گیا اور بچہ واپس لیا ہے لیکن شارو خان جب اس پتے کو چینج کر کے دیکھتا ہے تو اس لڑکی نے لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ سننے کے لئے کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی بڑی خوبصورت فلم ہے محبتیں بہت اچھی مووی ہے آپ لوگوں کو بھی دیکھئے گا محبتیں محبتیں